اسلام علیکم سورج گرن اور چاند گرن قدرت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے عموماً سال میں دو سورج گرن اور چار چاند گرن لگتے ہیں کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا ہے کہ سال میں صرف ایک سورج گرن لگتا ہے ایسا ہم آنے والے سال میں بھی دیکھیں گے یہ اور بات ہے کہ دوہزار تئیس میں وحد سورج گرن پاکستان میں نہیں دیکھا جا سکے گا مگر دنیا کے ایسے ممالک بھی ہوں گے جہاں سورج مکمل طور پر چاند کے پیچھے چھپ جائے گا برحال اس سال کا آخری سورج گرن پچیس اکتوبر کو لگنے کا امکان ہے جس کا نظارہ وطن عزیز میں بھی کیا جائے گا اس گرن کے دو ہفتے بعد چاند کو بھی گرن لگے گا مہرین فلکیات اور مہرین موسمیات کے مطابق جزوی سورج گرن پاکستان سمیت یورپ ایشیا شمال مشرقی افریقہ کے کئی ممالک میں دیکھا جائے گا پاکستان میں جزوی سورج گرن کا آغاز پاکستان کے میاری وقت کے مطابق دوپہر تین بج کر ستاون منٹ پر ہوگا گرن کے دوران سورج کا آدھا حصہ گہرہ سرخی مائل ہو جائے گا گرن جب اپنی انتہا پر ہوگا یہ چار بج کر پچاس منٹ کا وقت ہوگا جزوی اور رمہ سال کے آخری سورج گرن کا مجموعی دورانیاں دو گھنٹے ہوگا پاکستان میں سورج گرن کا اختتام پانچ بج کر ستاون منٹ پر ہوگا اور اس وقت پاکستان میں اکثر مقامات پر سورج گروب ہو جکا ہوگا یہاں آگاہ کرتا ہے چلوں کہ زمین پر سورج گرن اس وقت لگتا ہے جب چاند دورانے گردش زمین اور سورج کے درمیان آ جاتا ہے اور یہ بھی اگاہ کرتا ہے جلوں کہ سورج گرن اکثر چاند کی 28 یا 29 تاریخ کو ہی لگتا ہے جب چاند گردش کرتے ہوئے سورج اور زمین کے درمیان آتا ہے تو اس وجہ سے سورج کا مکمل یا کچھ حصہ دکھائی دینا بند ہو جاتا ہے چاند کے سورج اور زمین کے درمیان آ جانے کے اس عمل کو سورج گرن کہتے ہیں گرن لگنا قدرت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے تو ہم پرستوں کی منگھڑت کہانیوں سے حاملہ خواتین قید و بند کا شکار ہوتی ہیں ہم مسلمان ہونے کے باوجود تو ہم پرستوں کی منگھڑت باتوں میں آ جاتے ہیں اس لیے گرن کے دوران ان تہم پرست رسومات سے کنارہ کیا جائے پیدا ہونے والے بچے پر اس کا کوئی اثر نہیں پڑتا اگر ایسا ہوتا تو دنیا کی آدھی آبادی جو مسلم نہیں اس کا شکار ہو چکی ہوتی نورج گرن کے دو ہفتے بعد سات نومبر کو چاند گرن لگنے کی توقع ہے جو پاکستان میں مغرب کے وقت اپنے اختتام کو پہنچنے والا ہوگا اس کا نظر ہے پاکستان میں مشرقی اور شمال مشرقی علاقوں میں کیا جا سکے گا